مضمون مخصوص موضوع پر اپنے جذبات و خیالات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے مضمون کی کئی اقسام ہوتی ہیں علمی، عدبی، تاریخی، انشائیہ، مضامین وغیرہ مضمون نویسی کے حصے مضمون نویسی کے تین حصے ہوتے ہیں تمہید یعنی تارخ نفس مضمون ضروری تفصیلات جس میں دی جاتی ہیں اختتام جس میں نتائج یا نتیجہ ہوتا ہے مضمون نویسی کا اسلوب سادہ سنجیدہ غیر سنجیدہ ہوتا ہے تشویحات، محاورات، استعارات کا استعمال کیا جاتا ہے تنز و مزاہ، لاہور کا جغرافیہ، قدر ایاز اور آنا گھر میں مرقیوں کا یہ انشائیہ مضامین ہے یعنی تنز و مزاہ سے بھرپور ہیں جس میں حسی مزاہ کا انصر پایا جاتا ہے اور ہلکے پھل کے اندازے مضامین لکھے گئے ہیں